ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کولر والی ہاف کولر جو کورتی ہوتی ہے وہ کس طرح کٹنگ کریں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں نورملی جیسے ہم کورتی کٹنگ کرتے ہیں لوزنگ بغیرہ ویسے ہی آپ کو دینا ہوگا ہم نے یہاں پر اپنا سامنا بلکل کمپلیٹ کر لیا ہے اور بیک کٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے اپنے اس کپلے پر سامنے کو بچھا دیا ہے سب سے پہلی بات آپ کو یہاں پر شولڈر جتنا آپ ناپیں گے یا آپ کی ناپ کی کرتی ہو یا آپ کسٹومر کا ناپیں گے باڈی ناپ سے آپ کو اتنا ہی رکھنا ہوگا ایک انچ مارجن کا لگا کے جیسے کہ ہم نے یہاں پر ہمارا اس کا جو شولڈر تھا وہ تھا چودہ انچ تو ہم نے یہاں پر پندرہ انچ رکھا ہے پندرہ کا ہاف کر لیا ہے یعنی ساڑھے ساتھ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے زیادہ تر پندرہ سولہ ہی شولڈر رکھے جاتے ہیں کولر والی کرتی میں بیچے تو سائز کے اوپر ہے اگر زیادہ ہے بھی ہے تو آپ اسی حساب سے نہ بھی ہے اس کے بعد میں ہم نے شولڈر یہاں پر رکھا ہے چودہ کی جگہ پندرہ انچ ایک انچ کا مارجن دیکھے اب ہم بیک کس طرح کٹنگ کریں ٹھیک ہے تو کبھی کبھی یہاں زیادہ لوگ یہاں برابر سے کٹنگ کر دیتے ہیں اور برابر سے کٹنگ کرنے کے بعد میں پھر یہاں پر چھے انچ کا گلہ بنا دیتے ہیں اس میں سر آنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس میں سری نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس لئے ہمیں یہاں پر یہاں کا جو سامنے کا گلہ ہے نیک ہے وہ آپ کو تھوڑا لمبا بنانا ہوگا اسے ساتھ انچ کا بنانا ہوگا تو آپ کا سر آئے گا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا چھے انچ کا ہمارا نیک بنے یہاں پر اور ہمیں یہاں پر اپنی بیگ میں کیا کریں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں بیگ میں ڈیرڑ انچ اپنی بیگ کو سامنے سے اوپر بڑھانا ہوگی ٹھیک ہے اس طریقے سے مطلب ڈیرڑ انچ کا ایک اوپر نشان لگا لیں گے نشان لگانے کے بعد میں اس طریقے سے کے سکیل سے آپ نشان کو لگا لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر رکھیں گے اس پرکار یعنی یہاں سے خریب ایک انچ یا سبہ انچ آپ پیچھے ہو مطلب کو رکھیں گے اور رکھنے کے بعد میں اس طریقے سے گولائی دے دیں گے ٹھیک ہے بہت ہی آسان آپ کو طریقے بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کریں گے ہلکا Tree ہلکا اسا televize کرنا ہے زیادہ علاق نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر ûڑ انچ ٹھیک پورا ڈیرڑ انچ ناپ نے کے بعد میں یعنی کہ اپنے سامنے کے برابر سے اور اس کو یہاں پر گولائی دے دیں گے اس کو گولائی کتنی دیں گے گولائی کم سے کم آپ دیں گے یہاں پر ڈھائی انچ اور آپ اپنی کرتی میں جو نیک لگائیں گے اگر آپ نے چھینج کا نیک کٹنگ کیا چھینج کا نیک کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کالر کتنا لگائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کو گیارہ انچ لمبا کالر لگانا ہوگا آپ ہر کرتی میں گیارہ انچ لمبا کالر لگا سکتے ہیں گیارہ سے ساڑھے گیارہ 11 سے کم نہیں ہونا چاہیے 30 Ant抄 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل fix بتا رہا ہوں آپ کو 31 بھی لگا سکتے ہیں اور 31 بھی لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو چاہنے کتنا ہی ہائی و سائز ہو آپ کو کولر 40紅 سے زیادہ نہیں لگانا ہے تو اسی میں ہم اس طریقے سے اس کو کٹنگ کر لیں گے یہاں پر ہمارا کولر والی گورتی ہوتی ہے ٹی зیار کٹنگ ہو اس طریقے سے آپ کو کٹنگ کرنا ہوگی تو دوستو یہاں ہم نے کرتی کٹیں گل لی ہے یہاں پر لگا لیں گے کٹ یہاں پر بھی کٹ لگا لیں گے اور دوستو یہاں پر ہم امید کرتا ہوں کہ آپ کو کولر والی کرتی کٹنگ کرنا آئی گئے ہوگی نیچے آپ کو کوئی کچھ نہیں جتنا باڈن آپ ہوتا اسی حساب سے لینا ہے اور بس آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تاکہ بس اوپر ہی آپ کو یہاں پر کٹی کٹنگ کرنا ہے فرینڈز ہم نے یہاں پر اپنا نیک بنا لیا ہے نیک کی لمبائی جو گہرائی رکھی ہے وہ ساڑھے چھے انچ رکھی ہے مارجن سمیت ہم یہاں پر کولر کٹنگ کریں گے کولر کے لیے ہمیں یہاں پر پٹی لینا ہوگی ساڑھے گیارہ انچ لمبی اور ہمیں کمپلیٹ جو کولر کی لمبائی چاہیے وہ چاہیے گیارہ انچ آپ کسی بھی کرتی میں گیارہ سے ساڑھے گیارہ انچ کا کولر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ سوا گیارہ انچ کی پٹی ہے اور اس کی چونڈائی یہ وہ ڈیرڈ انچ ہے اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد میں اس میں کوئی زیادہ ڈھال وغیرہ نہیں ہوتا ہے ہلکا سا ڈھال ہوتا ہے اس طریقے سے لے لیجئے آپ اور اس کو اوپر سے ہلکا سا ادھر سے ترچھا کر کے ڈاؤن کر کے اور اس کو بھی یہاں پر کٹنگ کر دیں گے اور یہاں سے دے دیں گے گولائی کولر کی گولائی دینے کے بعد میں اب آپ اس کو چپکا لیں پریس سے اور چپکانے کے بعد میں آپ اس کو چڑھا لیں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر پریس نہ ہو اور اس کو بغیر چپکائے کیسے بنائیں چپکا کے تو ہم بناتے ہیں اکثر اگر پریس نہ ہو اگر بغیر چپکائے ہم کیسے بنا دیں تو وہ بھی اس کا آج آپ کو طریقہ بتاتے ہیں تو دوستو آپ اس کو بات کو بھی چپکا سکتے ہیں جب کولر جب چڑھا جائے بن جا تو آپ پریس کر لیں سی طرف سے اور یہ چپک جائے گا بات کو بھی ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر آپ نہ چپکائیں تو اس طریقے سے رکھیں گے کولر کو یہاں پر ایک کچھ سلائی لگا لیں گے جو ہم بات کو لکھال دیں گے ٹھیک ہے سلائی لگانے کے بعد اب ہم یہاں سے ایکسٹرا کپڑا جو بھی ہمارا ہوگا اس کو کٹنگ کر لیں گے اس طرقار اور کٹنگ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیں گے فولڈ نیچے سے اس طرح اور ایک پیر کی سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد جو ہمارا یہ ایکسٹرا مارجن ہے اس کو ہم سلائی کی برابر سے کٹنگ کر لیں گے اب ہم اس کو فولڈ کریں گے اس طرح سے اور فولڈ کرنے کے بعد میں دونوں نوکوں پر سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے آپ کو پورے کالر پر نہیں لگانا ہے بس خالی نوکوں نوکوں پر لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے گولہ ہی لیں گے اور یہاں پر اتار دیں گے کیونکہ یہاں اوپر سے سیدھا کالر ہوتا ہے اس میں زیادہ رونڈ نہیں ہوتا ہے جو فول کالر ہوتا ہے کرتی کا اس میں کافی رونڈ ہوتا ہے اب اس کو بھی ہم پلٹ لیں گے اس طریقے سے اور پلٹنے کے بعد یہاں پر ناکھون لگا لیں گے اب ہم اپنے اس کالر سے نیچے کو آدھا ان سے تھوڑا سارا کم کٹنگ کریں گے مار جانے اسے فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد میں بیس سینٹر میں لگا دیں گے کٹ اب اس کو ہم اپنی کرتی پر چڑھائیں گے دوستو ہم نے یہاں پر اپنی کرتی کے حالے میں بھی بیس سینٹر میں کٹ لگا لیا ہے اس کو ہم اس طریقے سے ملا لیں گے ٹھیک ہے اور ملانے کے بعد میں یہاں سے ہم اس کو چڑھا دیں گے اب یہاں پر سلائی کہاں لگائیں یہاں پر ہمیں نیک کی بلکل کنار پر سلائی لگانا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے آدھا کولر ادھر کو چڑھا لیا ہے اب آدھا کولر ہم چڑھائیں گے ادھر سے ادھر کو ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر کولر کولر کو ایک سلائی سے اٹیج کر لیا ہے اب ہم اوپر سے یہاں پر مارجن اس کا اندر کرنے کے بعد اوپر سے ایک سلائی لگا کے اس کو جمع لیں گے سلائی لگا پر تو دوستو اب ہمارا یہاں پر کولر چڑھ گیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو چپکا نہ ہے تو آپ کو یہاں اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پر پریس کر لیں گے گرم کر کے خوب پڑی اگر پریس کر لیں گے بلکل یہ چپک جائے گا آپ کے کولر میں ویسی فنشنگ آئی گی جیسے ہم پہلے چپکا کے بناتے ہیں تو دوستو ہم نے یہاں پر اپنا کولر بنا لیا ہے کولر بنانے کے بعد میں یہاں دیکھی کتنا اچھا یہاں کولر کا لکھ آیا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو پریس کر لائک اور شکر نہ نہ بھولیں اگر آپ چینل پہلی وار آئے ہیں تو پریس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹھینکس فور وچین